پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری برطانیہ نے پاکستان کو ہائے ریسک ممالک کی فہرس سے نکال دیا وزیر خارجہ کا ٹویٹ فیٹف ایکشن پلان کی جل تکمیل پر پاکستان کو فہرس سے نکالا گیا بلاول بھٹو زداری نے برطانیہ کی جاری کردہ اعلامیاں بھی ٹویٹ کیا امران خان نے فینینشل ٹائمز کو انٹرویو میں بیرونی سازش کی اپنی تھیوری کو خود ہی مسترد کر دیا ذاتی سیاست کے لیے صفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا شخص کی مکاری اور جھوٹ سے قومی اعتماد کو ٹھیس پہنچی وزیراعظم شہواز شریف کا ٹویٹ چیف فاب میسٹاف کی مدت پر توسیح پر ہونے والی قانون سازی ختم ہونی چاہیے ایکسٹینشن کا معاملہ ہر آرمی چیف کو ڈسٹرب رکھے گا رانہ سناؤلہ کہیں ٹیگو نئے سے پاس سالار کا نام چند روز میں سامنے آ جائے گا ایسے فیصلے مشاورت سے ہی ہوتے ہیں تین یا چار سینئر لوگوں میں سے کسی کی سیاسی بندے سے ملاقات نہیں ہوئی افاقی وزیر داخلہ آرمی چیف کی تاگیوناتی کا فیصلہ بھی نہیں ہوا نہ ہی مشاورت ہوئی سب اخباری خبریں ہیں وشورہ وزیراعظم کی ثواب دید ہے وہی فیصلہ کرنیں گے وزیر دفاع کی میڈیا سے گفتگو امدان خان کو آج بھی امپائر کیوں لے کا انتظار ہے امریکی سازج کا جھوٹا بیانیاں بنایا گیا اب کہا جا رہا ہے یہ ماضی کا حصہ ہے اسے بھول جائے قومی مفادات کے ساتھ کلوار پر شیمن پیرگے کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے خاجہ آصف ایلیکشن اور آرمی چیف کی تاگیناتی کے حوالے سے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں مفروض شخص سے مشاورت اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف برزی ہے امدان خان کا تاگیناتی پر مشاورت کے خلاف قانونی کاروائی گئے دیا امریکہ سمی تمام ممالک سے اچھا تعلقہ چاہتے ہیں غلامی کسی کے نہیں کریں گے مخالفین نے میرے بیانات کو غلط انداز میں پھیلایا شیمن پی ٹی آئی کا ویڈیو لنک خطاب امدان خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر لاہور، اسلام آمبال، کراچی پشاور اور کوئٹا میں پی ٹی ارکان اسمبلی نے عدالت سے رجوع کر لیا ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کے نام شامل نہ کرنے کا اقدام چیلنج آزم سواتی کے واقعے پر کاروائی اور عرشت شریف کے پس باندگان کی دادرسے کی بھی صدا تمام واقعات کی تحقیقات کے لیے نیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ پی ٹی اے کے لونگ مارچ کا جیٹی روڈ پر سفر منڈی بہاودی میں پڑاؤ کارکنوں کے نارے عوام آئندہ عمران خان کو دو تہائی اکثریت دلائیں تاکہ انہیں کوئی بلیک مین نہ کر سکے سفر کارکن کر رہے ہیں اور دل کے ہسپتال میں کوئی اور شخص پہنچ گیا شامیمود قریشی لونگ مارچ کے دوسرے قافلے کا فیصل آباد کے علاقے چگ جھمرا میں قیام مختلف علاقوں میں حقیقی ازادی مارچ کا استقبال عمران خان نے قوم کو جھکنے نہیں دیا بج دلانہ کاربائیوں سے ڈرنے والے نہیں حوصلے بلند ہے وزیر مواصلات پنجاب کا خطاب جو کپتان سے غرداری کرے گا اس کی سیاست دفن ہو جائے گی اسد عمر کی گفتگو وزیر آباد میں پی ٹی آئی کے لونگ مارچ پر فائرنگ کا معاملہ جہاں محق معظم کی پاسٹ مارٹم ریپورٹ دنیا نیوز پر معظم کی حلاقت کسی بڑے ہتھیار کی گولی سے ہوئی ریپورٹ میں انکشاف پی ٹی آئی ورگر کو فرنٹ سائٹ پر دائیں جانب آنکھوں سے ساتھ سنٹی میٹر اوپر گولی لگی ریپورٹ کے مطل نے حقیقت کھول دی سموک کے خلاف پنجاب حکومت کا اہم اقدام چین کے تعاون سے فضا صاف کرنے والے ٹاورس لگانے کا فیصلہ ٹاور سرحدی علاقے اور انڈسٹریل ایریز میں لگیں گے جوہدری پرویز لاحی کی گفتگو چینی کیمسل جنرل کا وزیر آلہ افلال جولیف ون میں تین کروڑ روپے کھا دیا مارچسٹر یونیٹڈ نے دھوکا دیا اپنے کلاب مینیجر کی عزت نہیں کرتا موسم گرمہ میں کلاب چھوڑ جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی فوٹبال سٹار کریسٹیانو رونالڈو اپنے کلاب مینیجر پر برس پڑے اور شویب ملک کی سانیہ مرزک رسال گلہ کی بابارک باد آپ کی زندگی سے حتمند اور خوشکوار ہو شویب ملک کا ٹویٹ خودشتہ چند روز سے جوڑے میں اہلہ حدیقی کی خبریں زیرے گردش ہیں موسیقی